سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں رزق کی کشادگی کا کیا وظیفہ ہے اسباق کے علاوہ جی آپ کو یہ تو پتہ ہے جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ میں اسباق ہوتے ہیں قلب روح سرخفی اخفان نفسی قالبی اس کے بعد نفیس بات اور پھر اس کے بعد مراقبات ہوتے ہیں یہ تو ان کے اسباق ہیں بقیہ مشائق جو ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کی وہ مختلف لوگوں کو مختلف جو ہے وہ رزق کی کشادگی کے لیے وظائف دیتے رہتے ہیں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ استغفار شریف پڑھا کریں کہ اللہ کریم نے فرمایا قل تستغفرو یمدد لکم بے اموال و بنین یہ امت کو فرما دیجئے کہ وہ استغفار پڑھتے رہیں اور استغفار پڑھنے سے ان کو رزق میں کشادگی ہوتی ہے مال اور اولاد دونوں ان کو مل جاتے ہیں تو استغفار شریف آپ یہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعطوب علیہ اپنی لطیفہ نفسی کی طرف توجہ رکھیں اور چوبیس گھنٹوں میں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ استغفار شریف پڑھیں دوسرا وظیفہ جو ہمارے بزرگوں نے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے دیا ہوا ہے رزق کی کشادگی کے لیے وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد ہے یہ دو سو مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے اول و آخر ایک ایک بار درود شریف یہ پڑھی جاتے ہیں ایک اور بھی وظیفہ رزق کی کشادگی کے لیے دیا ہوا ہے یا رزاق الوہاب یا ودود یا رزاق الوہاب یا ودود ایک سو ایک دفعہ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی وظیفہ بتایا گیا ہے سورہ نصر بہت ہی افیکٹ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا سترہ وار صبح پڑھی جاتی ہے سترہ وار شام کو پڑھی جاتی ہے ایسے مختلف بزرگوں کی مختلف وظائف ہے جو رزق کی کشادگی کے لیے انعیت فرمائے حضور مبارک صاحب علی الرحمہ اپنی مریدوں کو تلقید فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ شکایت کرتا کہ مجھے رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو آپ مبارک اسے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا وظیفہ انعیت فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے دو سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اول و آخر ایک ایک بار درودی شریف پڑھیں